حج کا پہلا مقصد ہے امتصالِ عمرِ الٰہی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اپنے ذمہ جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا اور اس پر اس نے عجر بھی رکھا ہے جس شخص نے حج کیا اور اس میں اس نے کوئی ایسا عمر نہ کیا جس سے منع کیا گیا ہے رفض اور فسوق تو وہ جب واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس کے سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اسے مستجابت دعوات بنا دیا جاتا ہے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے حاجی جس کے لئے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور وہ بھی اس پر جو صاحبیں استطاعت ہیں اور اگر اللہ بار بار یا ہر بار نصیب فرمائے جب تک اس کی صحت استطاعت ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر بات ہے حاج کا دوسرا مقصد رضاِ الٰہی کا حصول ہے اور یہ حاج کے علاوہ ہر نیک عمل کا مقصد ہے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا جو ہی ہے اگر اس کا مقصود تسکین نفس ہے اس کا مقصود لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنا ہے حاجی کہلانے کے لئے حاج کیا یا کوئی اور مقصد تھا تو پھر وہ حاج نہیں ہوگا ریاہ سارے عمل کو باطل کر دیتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی عمل کو شرک نہیں کہا سوائے ریاہ سے ریاہ کو شرک اسغر کہا گیا تو حاج کے سفر میں باقی عمال خیر میں اپنے آپ کو ریاہ سے بچانا چاہیے چونکہ اللہ قیامت کے دن جو ریاہکار ہوگا اس سے کہے گا کہ جن کے لئے تو عمل کیے تھے جن کے دکھلاوے کے لئے کیے تھے ان کی جزا ان سے لیں تو آقا کریم نے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اسی کے لئے کیا جائے اس حدیث کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تو ہمارے عمل سے روئیوں سے طرز زندگی سے ریاہ ختم ہو جائے گی حاج کا مقصد اپنے مناہوں سے معافی ہے اللہ کے حضور حاجی اپنے جرم لے کے جاتا ہے حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں حاج مجموع ہے حا اور جیم فرماتے ہیں حا کا مطلب ہے حلم اور جیم کا مطلب ہے جرم تو گویا حاجی بارگاہ ہے ایزدی میں جا کے عرض گزار ہوتا ہے مالک تیرے حلم کی مثال نہیں اور میرے جرموں جیسے جرم کسی کے نہیں تو حلیم کی بارگاہ میں ایک مجرم اپنے جرم لے کے آیا ہے تو وہ اللہ کی چوکھٹ پر اپنے گناہوں کو رکھ دے تو حاج پھر ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا تو گناہوں کی معافی کے لیے حاج کیا جاتا ہے حاج کا ایک مقصد اجتماعیت کا عملی ظہور ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی زندگی عطا کیے ایک معاشرت ہے اسلامی معاشرت جس میں ہم محلے کی سطح پر پانچ وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں پھر علاقے کی سطح پر جمعہ المبارک کے موقع پر آٹھ دن کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں پھر ہم شہر کی سطح پر سال میں دو مرتبہ عیدین کے موقع پر جمع ہوتے ہیں یہ ہمارا اس سے بڑے سائز کا اجتماع ہے اور پھر عالمی سطح پر ہم پوری دنیا سے میدانِ عرافات میں مناع میں مزدلفہ میں حرم میں حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماعی نظم ہے اور مسلمانوں کی شان و شوقت کا ظہر ہوتا ہے اور اس میں اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ جو خطبہ حج ہے پوری دنیا سے نمائندہ اجتماع ایک جمع ہے اور امام حج نے ان کو خطبہ دینا ہے تو کیا وہ خطبہ رسمی ہوگا ہے مسلمانوں کا دو سو ممالک سے نمائندہ اجتماع یہاں سامنے ہے اور امام حج کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسمی کاغذ سے لفظ پڑھ کے چلا جائے گا نہیں امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ پورے سال کا لاہائے عمل امت مسلمہ کو دے یہ ہے حج کا مقصد تاکہ امت ایک ہوم ورک لے کے جائے حکمران بھی وہاں موجود ہیں عوام بھی وہاں موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں سرمایہ دار بھی موجود ہیں مخیر بھی ہیں کہ ہم نے فلسطین کے ان مجبوروں کو کیسے آزاد کروانا ہے اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے علماء کی ذمہ داری کیا ہے عمراء اور مخیر حضرات کی ذمہ داری کیا ہے مجاہدین کس طرح کام کریں اس کو ایک مربوط لاہ عمل تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا ایک ہوم ورک دینا ہوگا اس وقت الہاد کا فتنہ ہے اور جو فتنے امت کو درپیش ہیں اس وقت ہم بہمی افتراق کے اندر مبتلا ہیں انتشار میں مبتلا ہیں تو ایک مربوط لاہ عمل دیا جائے جس میں بتایا جائے کہ ہم نے پورا سال یہ نمائندے پوری دنیا سے جو آئے ہیں یہ جا کے اس بات پہ کام کریں گے اس موضوع پہ جا کے ورک کریں گے تو یہ لاہ عمل ہوگا حج کے مقصد میں سے ایک حج کا مقصد مساوات کا عملی ظہور ہے یہ جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس بنیاد پر کسی سے کم تر نہیں ہے کہ اس کا رنگ ساملہ ہے یا کالا ہے کوئی اس بنیاد پر کسی سے کم تر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں یا کوئی بردر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کے امبار ہیں بلکہ بنیاد کیا ہے تقوی بنیاد بات لمبی ہو رہی ہے عالمی رابطوں کا ذریعہ ہے حج دنیا بر کے علماء صلحہ وہاں جمع ہوتے ہیں کاش کے اس طرح کا کھلا انتظام ہو جس طرح ہمارے یہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں علماء کے علماء سے رابطے ہوں تاجروں کے تاجروں سے رابطے ہوں اور حج کے لیے تمام ملکوں کے صفیر جائیں ممکن ہو تو تمام ملکوں کے امبارہ جائیں ان کے آپس میں رابطے ہوں وہاں مشترکہ علامی ہے تو ہمارے آدھے مسائل تو اس سے یہاں لو جائیں گے